السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز حمدنوں میرے پیارے پاکستانیوں یہ دوہزار ساتھ کی فلم ہے جو میں نے خود ریکارڈ کی تھی ہمارے ایریا میں ایک چھوٹا سا دربار ہے وہاں دربار پہ میں نے ریکارڈ کی تھی یہ ساتھ میں میرے پیچھے میرے بابا جانی بیٹے ہیں یہ دراصل ایک دربار ہے وہاں ایک پیر صاحب تشریف فرما ہے ان کا نام ہے چوپشا یہ دیکھو وہوں ایک لڑکی بابا جی کو دبھا رہی ہے تو بابے کی کچھ نہیں لگتی نہ تی لگتی نہ پین لگتی نہ ران کچھ نہیں لگتی بیسے بابا جی کیوں ہے ایک مرید نہیں ہے ایسے بابا جی کو دبھا رہی ہے تو بابا جی گرم ہوتے جا رہے ہیں بس نو یہ جو کلچر ہے نا یہ بغیرت کلچر ہے ان بابیوں نے پیدا کیا ہوا ہے یہ چوپشا ہے بارہ سال کا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کوئی چرس پانگ فیم یہ نہیں چھڑتا چنا پر اس نے بڑی زمینوں پر قبضے کی ہوئے اور وہاں اس کے بندے منشیات فروشی کا کام کرتے ہیں سیدوارہ میں اس کا دربار ہے مینے لانے کا دربار بولتے ہیں وہاں جی کھل کھلا کے یاشی ہوتی ہے چنیوٹ سے کنجریاں آتی ہیں ڈانس مجرے ہوتے ہیں کھل کھلا کے ڈانس مجرے ہوتے ہیں لیکن یہ دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بڑا گند ہے پاکستان میں یہ آج سے نہیں بڑے پرانے ہیں پاکستان میں یہ دربار ختم کرنے ہیں ہم نے یہ جو درباروں پر گندگی ہوتی نا یہ ہم نے مل کے ختم کرنی ہے بڑا گند بچہ ہوا ہے لو جی یہ بابا جی نہ ویو کرتے ہیں نماز پڑتے ہیں ویسے بابا جی بڑے لوگوں کو بچے بھی دیتے ہیں بچیاں بھی دیتے ہیں کھلا یہاں یاشی ہوتی ہے پانگی یہاں کھلی چلتی ہے چرس اور پنی کھلی چلتی ہے آج سے دا سالی ہے میرے بابا جانی ہے یہ بھی درباروں کا چکر چکر لگا لیتے ہیں لیکن ابھی ان کو پتہ چل گیا پیروں کے پاس باب نے کو پاس کچھ نہیں میں نے بابا جی کی بھی نا ریکروٹ میٹے چنگی ٹکا کے کر دی ابھی بابا جی کو پتہ لگیا ہے سب پخنڈی ہے سب میاغ بابا جی بھی ان کو گاڑیاں دیتے ہیں یہ بابا جی ہیں جی پاکستانیوں یہ سب ڈرامے بازی ہے میں ایسے جہاں جہاں